نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آنگ دید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے دوہری شہریت کولم نگار ہے سلیم صافی اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org سن 1999 کا ذکر ہے پشاور میں میری صحافت کا دوسرا سال تھا میں ان چند صحافیوں میں شامل تھا جو اس وقت طالبان کی حکومت کے ناقت تھے طالبان کی حکومت کے پشاور کے کانسل خانے سے ویزا لے کر اگوانستان گیا میرے دوست آزم خان بھی میرے ساتھ تھے واپسی پر طالبان نے مجھے گرفتار کر کے عقوبت خانے میں بند کر دیا صحافتی اور ذاتی دوستوں کی کوششوں سے بلاخر ہمیں رہائی ملی ہماری گرفتاری اور رہائی کی خبر بی بی سی جیسے عالمی اداروں پر نشر ہوئی تب مجھ سے ایک عالمی انجیو نے رابطہ کیا اور امریکہ یا نوروے میں سیاسی پناہ کی آفر دے دی میں نے جواب دیا کہ میں اپنی سرزمین پر ہی رہنا اور مرنا چاہتا ہوں امریکہ اور برطانیہ سے لے کر پوری دنیا میں گھومنے کا موقع ملا لیکن کبھی کسی غیر ملک اور بالخصوص مغربی ملک کی شہریت کا خیال تک دل میں نہیں لیا روزگار اور عزت کے حوالوں سے اللہ کا بے پناہ کرم ایک طرفہ لیکن گزشتہ دس پندرہ سال بڑے عذاب میں بھی گزرے تہشتگردی کا دور آیا ریاستی اداروں کے جبر کا بھی سامنا رہا لیکن پھر بھی کبھی ملک چھوڑنے کا نہیں سوچا تاہم یہ صرف میرا معاملہ نہیں جنگ گروپ کے چیف ایگزیکیٹیو میر شکل و رحمان اور ان کے بیٹے میر ابراہیم رحمان کا معاملہ دیکھ لیجئے غلامی اور تابداری نہ کرنے کے جرم میں انہیں غددار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ آج بھی پاکستانی پاسپورٹ جیب میں لیے پھرتے ہیں سچ بولنے کی پاداش میں انہیں ملک سے باہر رہنے پر بھی مجبور کر دیا گیا اور نیب کے طلب کرنے پر میر شکیل خود دبائی سے لاہور آئے لیکن آج بھی پاکستانی سٹیزن ہیں حالانکہ چاہیں تو امریکہ یا برطانیہ کے شہریت بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں یہ صرف ان کا ہی معاملہ نہیں سید طلب حسین کے لیے بھی کسی بھی ملک کی شہریت لینا چندہ مشکل نہیں لیکن ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کسی ملک میں رہنا اور مرنا ہے حامد میر صاحب نے گولیاں کھائیں اور خطرات سے کھیلے ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اس ملک میں رہنا اور مرنا ہے نصر جاویز صاحب ہوں کہ سحیل وڑائچ عمر چیمہ ہوں کہ احمد نورانی متی اللہ جان ہوں کہ افتخار احمد کم و بیش سب کی یہی حالت ہے ہم سب مغزوب بھی قرار پاتے ہیں اور غدار کے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے لیکن دوسری طرف وہ میڈیا مالکان یا پھر وہ اینکرز جنہوں نے کسی اور ملک کی وفاداری کا حلف اٹھا کر گرین کارڈ جیب میں رکھے ہیں وہ منظور نظر بھی ہیں اور محبے وطن بن کر حبل بطنی اور غداری کے سرٹیفیکٹ بھی بانٹ رہے ہیں اب سیاسی جماعتوں کی طرف آ جائیے پی ٹی آئی نے اسلامی ممالک کے اقاموں یا پھر بیرو نے ملک جائیدادوں پر سیاسی مخالفین کا جینہ حرام کر دیا تھا حالانکہ سب باخبر لوگ جانتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کو اصل سزا امریکہ سے رخ موڑ کر چین اور روس کی طرف پھیرنے اور سی پیک جیسے منصوبے کے آغاز کی ملی ہے اسی طرح نواز شریف کا سارا ریکارڈ ان ملکوں نے فراہم کیا جن کے ان کے یا پھر ان کی جماعت کے رہنماؤں کے پاس اقامے تھے تاہم پی ٹی آئی کی حکومت میں ساری کلیدی اور حساس وزارتوں پر امریکہ اور برطانیہ کے شہری بیٹھے ہیں سوائے ایک دو کے باقی بیرو نے ملک جائیدادیں بھی رکھتے ہیں لیکن تماشا یہ ہے کہ وہ محبے وطن ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ والے سیکیورٹی رسک قرار دیے جا رہے ہیں جان بوچ کر پی ٹی آئی کی حکومت نے سی پیک کو پشاور کا بی آر ٹی بنا دیا اور چینی سر پیٹنے لگے ڈپٹی وزیر آزم کی حیثیت میں برطانی شہری ظلفی بخاری بیٹھے ہو بائے طرف امریکی شہری ندیم بابر بیٹھے ہو مالی معاملات آئی ایم ایف کے ملازم حفیظ شیخ کے ہاتھ میں ہو آئی ٹی کے شعبہ کینیڈا اور سنگاپور کی شہری تانیا ادروس کے ہاتھ میں ہو ترجمانی کے فرائز امریکی گرین کارڈ ہولڈر شہباز گل سر انجام دے رہے ہو تو اس حکومت پر چینی اعتماد کر سکتے ہیں اور کیا وہ ان کے ساتھ اسٹریٹیجک معاملات شیئر کرنے کا رسک لیں گے غیر ملکی شہریت گناہ نہیں وہ لوگ جو مزدوری یا ایڈوکیشن کے لیے بیرون ملک ہیں ان کا معاملہ الگ ہے وہ لوگ پاکستان کے محسن ہیں بلکہ شاید ہم سے زیادہ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ امیر کبیر لوگ بیرون ملک شہریت کیوں لیتے ہیں حالانکہ یہ جب جانا چاہیں ان کے لیے ویزے کے حصول کوئی مسئلہ نہیں دراصل یہ لوگ یہ کام اپنی حرام کی دولت اور ناجائز کرتوتوں کی پروٹیکشن کے لیے کرتے ہیں پھر بھی اگر انہوں نے کسی اور ملک کی وفداری کا حلف اٹھا لیا ہے تو آرام سے ادھر بیٹھ جائیں ہم پر حکمرانی کرنے اور ہمیں بھاشن دینے نہ آئیں تو ہم بھی ان سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے سوال یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ کا ایک عام ممبر اہم ہے یہ غیر ملکی شہریت والے مشیر پارلیمنٹ کے ممبر کے لیے تو ہم نے شرط رکھی ہے کہ وہ غیر ملکی شہریت نہیں رکھ سکتا لیکن جو شخص ٹرمپ سے لے کر سعودی فرما روا تک اور ایرانی صدر سے لے کر قطری شہزادوں تک کی میٹنگز میں وزیر آزم کے ساتھ بیٹھتا اور معاملات تیہ کرتا ہے ان کی باہر کی شہریت پر پاکستان کے محافظوں کو کوئی اعتراض نہیں آخر یہ ملک ہے یا شہر ناپرسان تبتیلی کیا یہ تھی؟ نئے پاکستان میں اکثر قلیدی عوضے غیر ملکی شہریوں کے سپورٹ ہیں اور تماشا یہ ہے کہ یہ لوگ اور ان کے سر پر سینے تان کر ہمیں حبل وطنی کے درس دیتے رہتے ہیں آخر اس ملک کا کیا بنے گا؟ ولی خان، جی ایم سید، بزنجو، اتا اللہ منگل اور عبدالصمت اچکزائی نے کسی غیر ملک کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور نہ وہاں جائدادے بنائی تھی لیکن وہ غدار قرار پائے لیکن آج وہ لوگ ریاستی اداروں کی سر پرستی میں پاکستان کی حکمران ہیں جو حریف ملکوں کے مفادات کے تحافظ کا حلف اٹھا چکے ہیں منظور پشتین آج تک پاکستان سے باہر نہیں گیا کبھی کابل بھی نہیں گیا بلکہ شاید انہوں نے ابھی تک پاسپورٹ بھی نہیں بنایا لیکن وہ غدار جبکہ امریکی گرین کارڈ ہولڈر شہباز گل محب پہ وطن ہیں آخر یہ نیا پاکستان ہے یا پھر شہر ناپرسان یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے